اسلام علیکم ناظرین اکرام ہم زمان آپ کے ختمت میں حاضر ہے آج کی جو سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب آج صدر عارف علوی صاحب نے کھڑا کر دیا ایک تو ان کے پاس آرٹیکل وان فورٹی فائیو ہے آئین کا جو ان کو اختیار دیتا ہے کہ جس وقت چاہیں جس شخص کی چاہیں سزا معاف کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ عمران خان کی سزا معاف کرنے کے لئے اقتعامات کرتے ہیں ہمارے ذرائع کی اطلاعات یہ ہیں کہ صدر آرٹیکل وان فورٹی فائیو کو یوز کرنے جا رہے ہیں اور وہ عمران خان کی سزا معاف کروانے جا رہے ہیں اور عمران خان کو رہا کرنے کے لئے صدر عارف علوی اقتعامات پر پور اقتعامات کر رہے ہیں اب بنیادی سوال یہ ہے کہ صدر صاحب چونکہ اپنے طرف سے یہ کام نہیں کر سکتے ان کو ایک اپلیکیشن جانا ہوتی ہے جس پر وہ پاور آف کارڈن جس کو ہم بولتے ہیں جس کسی کو بھی وہ عام معافی کا اعلان کر سکتے ہیں ماضی میں بھی ہم نے اس کی مثال دیکھی ہے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب آصیف علی زرداری کی حکومت آئی تو انہوں نے اس وقت رحمان ملی کی سزا معاف کروائی تھی ایک تو اختیار ہو گیا یہ دوسرا اس وقت چونکہ ملک کے اندر سب سے بڑا ایشو ہے جس پہ آج بھی سپریم کورٹ نے کہا اور بلکہ آپ یوں کہ اشارے سے پوچھا کہ آپ الیکشن کب کروا رہے ہیں انڈیکیٹر تھا اشارے سے پوچھا تو ڈی جی لاؤن اس پہ لاعلمی کا اظہار کیا تو چیف جسٹس نے کسی اور کیس میں کہہ دیا کہ آپ الیکشن کے معاملہ جو ہیں وہ حل کریں اس چیز کو منطقی انجام تک پہنچائیں اب اس سے بڑی ایک اور ڈیویلپمنٹ آئی ہے اور یہ ڈیویلپمنٹ اسی طرح جیسے آپ کو یاد ہو کہ چند روز پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو اینڈ جیجمنٹس کے حوالے سے جو ایک قانون سازے کی گئی تھی پارلیمنٹ سے اس کو ختم کر دیا اب بنیادی بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی جو ایکٹ ہوتا ہے وہ کانسٹیوشن جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا مسائل دور پر اس بات کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے کانسٹیوشن جو ہے وہ آئین سے سب سے اوپر ہوتا ہے ایکٹ جو ہے وہ اس کے نیچے ہوتا ہے اور آئین کے تیہ کردہ دائر اختیار کے اندر ہوتا ہے جو ایکٹ ہوتا ہے وہ قانون اور آئین کے متبادل نہیں ہو سکتا اب اس وقت صورتحال کیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں الیکشن ٹائم پر ہونے ہیں یا نہیں ہونے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ چابی جو ہے وہ صدر کے پاس ہے قصہ مخصر کے ابھی بھی عمران خان کے آخری جو کھلاڑی ہیں وفادار کھلاڑی عمران خان کے انتہائی قریبی اور بروسہ دار کھلاڑی صدر عارف علی ان کے اختیار میں ابھی بھی بہت کچھ ہے اب آپ دیکھیں شہباز کمت گرچا چکی ہے پی ڈی ایم چودہ جماعتوں کا ٹولا گھر جا چکا ہے ان کا کوئی بندہ گورنمنٹ بنی ہے اور عمران خان کا ابھی بھی آخری کھلاڑی سپریم کمانڈر ہے جناب وہ پاکستان کے سپریم کمانڈر تو اب عمران خان کے وہ مین پلیئر بھی ہیں اب اس حوالے سے نئی چیز مارکٹ کے اندر آ گئی ہے سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ جب آئین یہ کہتا ہے آئین کے مطابق اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو صدر پاکستان ہیں وہ الیکشن کی تاریخ دیں گے اور اس کے اندر واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جناب جو صدر حارف علوی ہیں وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی کسی وقت بھی کہ صدر جو ہیں وہ اس حوالے سے الیکشن کی تاریخ تک دے سکتے ہیں الیکشن کی تاریخ بھی صدر دے سکتے ہیں چونکہ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے نو اگست کو آج پندرہ اگست ہے تو اس چیز کو لے کر آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو رضا رضبانی صاحب ہیں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ جی اسمبلی تحلیل کو نو دن ہو گئے ہیں اور نوے دنوں کے اندر انتخابات کرانے کے لیے آئینی تقاضے پر جو گھڑی ہے وہ ٹک 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 کر رہی ہے کرن دے ٹک ٹک ہون تو ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا عام انتخابات کے لیے جامعہ بیان جاری نہ کرنا افسوس نہ کہ اچھا انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں تاخیر سے وفاق میں سنگین نتائج ہوں گے اچھا بلکو ٹھیک رضا رضا ربان صاحب لیکن آپ نے صرف ایک سوال ہے جب پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیوں تحلیل دیں تو ان اسمبلیوں کے تحلیل ہوتے ہوئے یہ جو موجودہ پیپلز پارٹی ہے یہ اس پی ڈی ایم کا حصہ تھی اس حکومت کا پارٹ تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر آپ نے اس وقت اس چیز کو کیوں نہیں کیا اس وقت رضا رضا ربانی صاحب نے کیوں نہیں بتایا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس وقت سینر اینکر پرسن ہے ہمارے دوست فہد شہباز خان اس وقت وہ دنیا نیوز کے لہور نیوز میں اینکر تھے آج کل پبلک نیوز میں اینکر ہیں تو انہوں نے ان سے سوال کیا ہے تو سنیں انہوں نے کیا کہا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی پارٹی کے پلیسی کیا آئیں ٹوٹ رہے تو رضا رضا ربانی نے کوئی موقف نہ دیا یوں شرل کر کے گاڑی میں بیٹھ کے پارلیمنٹ ہاؤنسن نکل گئے آپ نے جو نام نہاد جو موجود پسند ہے آپ نے ہاتھ کاٹ کے ان کو دے دی ہیں اب وہ جانے ان کا کام جانے آپ کے بس کی ہے کوئی بات نہیں ہے سب بکتیں گے ہم بھی بکتیں گے الیکشن ہوتا وہ قطن دکھائیں دے رہا پیٹرل کی قیمتیں آسمانوں پہ جا چکی ہیں گی کی قیمتیں آسمانوں پہ جا چکی ہیں بجلی کے ریٹس جو ہیں وہ آسمانوں کی بلندیوں کو آلڑی چھو رہے ہیں اور آج رات ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے کہ تقریباً رات کے دس پہ چکے ہیں جب تک آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے گی اور آج رات پارہ بجے جو پیٹرل بم گرنا ہے پاکستانیوں قریب عوام پہ امیروں پہ قریبوں پہ متوسط اپکے پہ ویزل کا بم گرنا ہے میرے کسانوں پہ ہوئے 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 میں آپ کو بتانے سکتا کہ کیا تفانے بدتمیزی آئے گا کیا مہنگائی کا تفانے بدتمیزی آئے گا آج جو پیٹرل بم گرانے جا رہی ہے یہ انٹیرم گورنمنٹ کل آزادی پاکستان ہم منا رہے تھے آج تفانے دیا جائے گا آپ کو جناب آزادی کا سننے میں آ رہا ہے کہ پچیس سے تیس روپے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے اور یہ قیمت ابھی جو اطلاعات آ رہی ہے تین سو دس روپے کے لگ بک جو ہے نا یہ ہونے جا رہی ہے تین سو سے لے کے تین سو دس روپے تک پیٹرل اور ڈیزل آپ کو ملے گا اوہ یار اوہ میں نوے دس ہو جو دہاری دار طبقہ ہے وہ ایک لٹر پیٹرل دلوائے یا ساڑھے چھ سو روپے کلو آئل لے یا پانچ سو روپے کلو گھی لے یا تین سو روپے کلو چینی لے یا اسی ہزار پر اس نے جاڑی آکھے کیوں کہ خون پسینہ ہے کر کے جان پر کھیل کے لگائی ہوئی ہے اس میں سے وہ پتی لے دودھ لے بچوں کا اسی میں سے لے اور چاول بھی اسی میں سے لے گندوں بھی اسی میں سے لے اور بجلی کا بل بھی اسی ہزار میں سے دے اور وہ دعا کرے کہ اس کے گھر میں کو بیمار نہ ہو کیونکہ اس کے پاس کوئی پیچھے پیسے نہیں بچیں گے اور اس یزیدی حکومت نے اس یزیدی ٹولے نے صحتکار جو تھا عمران خان نے جو ایک غریب کے لیے بہت بڑی سہولت دیتے صحت کارڈ کے نام پہ وہ بھی نیزیدیوں نے بند کر دیا اور اگواہ پہ اگواہ یہ کیے جا رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے باہر جا چکے ہیں بہت سارے ہمارے آنکر صحافی بھائی باہر جا چکے ہیں ہمیں یہاں پہ روز دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ یہ نہ بولو یہ کر دیا جائے گا غیب کر دیا جائے گا اٹھا لیے جاؤ گے جو ہوتا ہے کر لو ہم بولیں گے ہم عمران ریاض خان ہیں میں عمران ریاض خان ہوں میں عرش شریف ہوں ہم بولیں گے میرے پاس جو بھی آپ کی کالے کرتود آئیں گے میں اس اپنے معزز ناظرین کرام تک وہ آپ کے کالے پیلے نیلے کرتود پہنچاؤں گا آپ ایسے کتنے عمران ریاض خان اٹھا کے آوازیں بند کر لیں گے ایسے نہیں پوسیبل ہوگا آج آپ نے ایک اور بانڈی عرکت کی ہے جی الیکشن سروے نہ کیے جائیں جو الیکشن سروے کر اس کو سزا دی جائے گی اوہ بھائی میرے ایسے عوام کی رائے آپ نہیں دبا سکتے الیکشن سروے روک کر کون سے آپ زمانے میں رہتے ہیں کون سے دور میں رہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے جب ہمارے دوست اب آپ امریکہ کینڈا یورپ یا اسٹریلیا جرمنی فرانس کہیں سے فان کرتے ہیں وہاں کی ترقییاں اور سولتیں بتاتے ہیں اور ہم ان کے فان کال ویڈیو کال ہو نا تو اس کے دوران یہ کہتے ہیں اوہے ہوے بتی تر گئی تو ہمارے ابھی بھی مسائل لائٹ آگئی لائٹ چلے گی والے ہیں اور دنیا آسمان کی بلندیوں کی چھو رہی ہے یہ ہمارے ساتھ ہمسائے ملک انڈیا ہے اب یہاں میں کھڑے ہوگی ویڈیو کر رہا ہوں میری بیک سائٹ پہ انڈیا ہے میں نے اس لئے اس طرح اشارہ کی ہے اوہ بھائی یہاں سے چند کلومیٹر ہیں بجلی فری ہے بڑی خوشحالی ہے وہاں بہترین نظام چل رہا ہے اور ٹیسلا کا یونٹ وہاں پہ لگ گیا ہے ہر بڑی جو گوگل شکل کمپنی ہیں فیس بک کے جو مین ہیڈنس یوز ہیں وہ انڈیا کے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں ناکہ ہم بات کرنے مقصد یہ ہے کہ ان چور لٹیرے ڈاکو حکمرانوں نے پاکستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے اور ان میں ان چور لٹیرے ڈاکووں میں سر فریستے ہیں زرداری صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں شہباز شریف صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب ان کو بہت اچھا کارڈن دے رہے ہیں بڑا اچھا ان کو بیک اپ کر رہے ہیں اور بہت سارے نام ہیں لمبی فریستے آگئے پونگ تیار کر لی حمدہ شہباز مریم نواز مریم صفتر اور بلاول زرداری اپنا خیال رکھیں دوستو بہت سارا خیال رکھیں گربا کا کوشش کریں جس حد تک آپ کر سکیں آپ گربا کا بہت سارا خیال کریں حالات مشکل سے مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں آج رات پیٹر بم گرنے خیال سے کل کے دن کا گاز کیجئے برپور محنت کیجئے کیونکہ بزلی کا بل بھی دینا ہوتا ہے اور باقی دعا کریں کہ اس کے علاوہ آپ کو کہیں پیسے نہ لگانے پڑے بہت سارا خیال رکھیں پاکستان زندہ پاکستان